عالمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ امریکہ نے شام میں جاری طویل خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سیدر بشار الاسد کی حکومت پر سخت ترین مالی پابندیاں آئیت کر دی ہیں غیر ملکی خبر دنسیز کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے جانب سے آئیت تازہ پابندیوں میں انتالیس کمپنیاں بشار الاسد اور ان کی اہلیہ اسما سمیت کئی افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ کے سیکیٹری آف سٹیٹ مائک پومپیوں نے بشار الاسد اور ان کی اہلیہ کو جنگ سے نفع کمانے والا خاندان قرار دیا ہے ریپورٹ کے مطابق نئی سفری اور مالی پابندیوں سے بشار الاسد کو ایک ایسے وقت میں واسطہ پڑے گا جب انہیں دہائیوں سے جاری خانہ جنگی اور احتجاج کے باعث بدترین معاشی بھران کا سامنا ہے مائک پومپیوں نے ٹرمپ کی جانب سے شام پر پابندیوں سے متعلق دستخط شدہ قانون کے مطابق نئی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی پابندیاں بشار الاسد پر معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھانے کی شروعات ہیں جبکہ مزید اقدامات کیے جائیں گے امریکی سٹیٹ آف سٹیٹ نے کہا ہے کہ ہم مزید پابندیاں لگائیں گے اور ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک بشار الاسد اور اس کی حکومت شام کی عوام کے خلاف اپنی غیر ضروری اور بدترین جنگ ختم نہیں کرتے اور حکومت تنازع کے سیاسی حل کے لیے تیار نہیں ہوتی شام کی حکومت کو پہلے ہی امریکہ اور یورپی یونین کی پابندیوں کا سامنا ہے جس کے تحت ریاست سینکڑوں کمپنیز اور شہریوں کے اساسے منجمد کر رہی ہے واشنگٹن اپنے شہریوں پر شام کو برامدات اور سرمایہ کاری پر پابندیاں لگا چکا ہے اسی طرح تیل اور ہائیڈرو کاربن سے متعلق مسنوات کی ترسیل بھی منجمد ہے